السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھائی پیٹارا کو ویوز نہیں آتے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کبھی تو یہ بھاشن دے کے ویوز لیتی ہے تو کبھی کوثر کا نام لے کے اب تو اس کے پاس میں اچھا گھتا کانٹینٹ ہے کوثر کا بچہ آپ لوگ خود سوچو کہ یہ عورت جو اتنا زیادہ سیمپتی لی تھی کوثر کے نام پہ ٹھیک ہے کوثر نے بڑا جلوم کر دی تھی اس کے اوپر اب یہ اس کے بچے کو لے کے اس کو لے کے اپنے ویڈیو میں تھمنے لگا لگا کے دکھاتی ہے اگر کسی کے ساتھ میں سچ میں جلوم ہوا ہوتا نا کسی کے ساتھ میں سچ میں اس طرح کی جندگی خراب ہونے والا دوک ہوا ہوتا کسی کا دل توٹا ہوتا وہ عورت کبھی بھی وہ دوسری عورت کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کریں گے رہی بات کہ یہ بہت اچھی ہے تو یہ کتنی اچھی ہے نا وہ ہم نے دیکھے باقی سب رستے داروں کے ساتھ میں یہ صحیح سے دوسمنی نبھاتی ہے لیکن جب بات کوثر کی آتی ہے نا تو یہ جب تلک کے اس کو یوز کرنا ہے نا تب تلک کے یہ دوسمنی بھول جاتی ہے اور جب اس کو بھگانا رہتا ہے نا کوثر کو پھر اس کو دوسمنی یاد آ جاتی ہے کہ کوثر نے تو دروازہ پٹک دی کوثر نے تو آڑا تیڑا مو کر دی کوثر کی ماں نے تو مجھے مار کے چلی گئی مجھے گالیاں دیکھ کے چلی گئی تو آپ لوگ خود سوچو کہ یہ اچھی کتنی ہے وہ تو سب کو پتہ ہے اور جب کوثر اتنی بری ہے تو کوئی عورت کیسے اتنا مطلب کر سکتی ہے جیسے یہ تھمنیل پہ لگا رہی ہے ٹائٹل پہ آپ لوگ اگر اس کی وہ پرانی ویڈیو وہ لائیوے آپ لوگ اگر دیکھو گے نا جس کے اندر یہ رونے کا ڈراما کر رہی تھی اپنی ماں کو ویڈیو کال کر رہی تھی کہ ہزبین نے دوسری شادی کر لیا وہ کلیپ آپ لوگ اگر آج کی کلیپ یہ طاعت اس کے تھمنیل کے ساتھ میں جوئن کرو گے نا تو آپ لوگوں کو خود سمجھ آ جائیں گا کہ یہ عورت صرف اور طریف لالچی ہے پیسے کی بھوکی ہے اور گری ہوئی عورت ہے اگر سچ میں اس کے ساتھ میں جلوم ہوا ہوتا ہے نا تو آج یہ اس طرح سے نہیں یہ کرتی سلمہ کو دیکھ لو نا کوثر تو پھر بھی گہر تھی نا اس کے لیے سلمہ کی تو یہ سگی بہن ہے کیوں سلمہ راجی نہیں ہوتی ہے اس کے ساتھ میں پہلے والا رشتہ رکھنے کے لیے کیوں وہ گھل مل نہیں رہی ہے کیوں وہ سارے رشتے صحیح نہیں کر رہی ہے ارے بھائی جس کے ساتھ میں ہوتا ہے نا وہ انسان کبھی بھی نہیں بھول سکتا بھلے ہی ہاں چلو بھائی تو تیرا کام کر میں میرا کام کروں گی والا کام تو انسان کر سکتا ہے لیکن بچے کو گود میں لے کے میرا چھوٹا بیٹا لانا تے پٹارا تیرے اوپر ان کے اوپر بھی لانت ہے ان کے موہ پہ تو تنہیں کالک پوٹ دی اب کل کوئی آ کے بول دیں گی کہ تھلما بھی میری بہین ہے کل کوئی آ کے بول دیں گی اعجاج میرا پڑوسی ہے تو جو لوگ لڑے ہیں ان کے موہ میں کیا جائیں گا تو آپ لوگوں کو نہ سوچنا چھئے کہ اس کو اثر کے لیے ہم نے اس کو اتنی سیمپتی دی اور یہ بیٹھ کے اس کے تھمنے لگاتے رہتی ہے مطلب بیوکو بنائی ہے اس نے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں اب دوسری بات یہ دیکھو یہ عورت جو اتنا گنگاتی تھی کہ میں نے میرے بچوں کے لیے یہ کرتی تھی میں میرے بچوں کے لیے وہ کرتی تھی کھٹمل میں رہے چادر پہ سلائی وائٹ کلر کی یہ کی وہ کی یہ سارا کچھ جو یہ بچوں کی سیمپتی کے لیے بولتے رہتی تھی تو اس کو اتنا ہوش نہیں تھا اس ویڈیو میں یہ کہہ رہی ہے کہ تجھے سارا کے ساتھ میں سارا اپنا کان چھیدائیں گی تو تو بھی اپنا کان چھیدہ لے اپنی بڑی بیٹی کو بول رہی ہے مطلب یہ عورت کو ابھی طلب کے ہوشی نہیں ہے کہ میں میرے بچوں کا کان چھیدہ لوں اتنی بڑی ہو گئی ہے اس کی بیٹی اب جا کے اس کو یاد آیا ہے بلکہ اس کو نہیں یاد آیا ہے وہ جو سارا ہے اس کے ماں باپ کو یاد آیا ہے کہ اس کا کان چھیدانہ ہے تو ان لوگوں نے اس کو بولے کہ تو بھی اپنی بیٹی کا چھیدوا دے تو یہ اس کو ہوش آیا ہے کہ ارے ہاں بچوں کے کانچ ہی دانا بھی باقی ہے پتہ نہیں ابھی طلب کے مصطفیٰ کی سنت کروائی ہے کہ نہیں کروائی ہے پتہ چلیں گا کہ شادی کے ٹائم پر اس کی سنت کروائی ہے کیونکہ ہوش تو اس کو کوئی چیچ کا نہیں ہوتا کہ بچوں کی کیا جمعیداری نبھانی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اب دو دھائی سال سے تو آپ لوگ ہی دیکھ رہے ہو اس کو آپ لوگ خود بتاؤ نا آپ لوگوں کے بچوں کو قرآن شریف مکمل کرنے میں کتنا ٹائم لگا تھا پلیس کمنڈ میں جرور بتانا اور اس سے پوچھ لو کہ تیرے بچے کیوں اسکول میں اتنا پیچھے ہے تیرے بچوں کا قرآن شریف ابھی تلقے مکمل کیوں نہیں ہوا ہے اس کو نہ صرف اور صرف ایسوں میں خود ایاشیاں کرنی ہے بچوں کے لئے کچھ نہیں کرنا بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے بچوں کی کوئی جمعیداری نبھانی ہے پھر بھی اس کے سپورٹر اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح ٹینشن لیتے ہیں مجھے ہسی آتی ہے ان کے اوپر بچوں کے لئے اتنا لوگ ایڈوائز کرتے رہتے ہیں یہ کرو وہ کرو یاد ہے آپ لوگوں کو کراچی میں تھی تو بوری تھی کہ اس کو پینٹنگ بہت پسند ہے چاہیے باک ہو تو پینٹنگ میں ڈالوں گی کبھی بولتی ہے پتہ نہیں ایک اور کوئی چیز تھی وہ اس کو بہت پسند ہے تو یہ چیز میں ڈالوں گی اس میں ڈالوں گی کوئی چیز میں اس نے ڈالی بچوں کے ایکٹیویٹی کے لیے کوئی چیز میں اس نے کہیں پہ ایڈمیشن نہیں کرائی بیٹیوں کے وہ تو بیٹا اس کا تھوڑا سی ہے کہ جیت کر کے کروا لیتا ہے تو اس کو بھی ڈالی ہے وہ فوٹبال میں تو دس بار لگے رہتی ہے اس کے پیچھے کہ چھوڑ دے چھوڑ دے ایک ایڈمی چھوڑ دے وہ تو وہ مانتا نہیں ہے ورنہ یہ تو وہاں سے بھی اس کو چھڑوا دے ہوئے اور ڈالی بھی کب ہے جب وہ چودہ سال کا ہو گیا تب تو بھئی جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں بچوں کے اوپر سے ہی تم لوگوں نے سپورٹ چالو کیے تھے تو اس سے سوال کیا کرو کہ بچوں کے لیے تو نے کی کیا اب جا کے تجھے ہوش آیا ہے کہ تجھے بچے کا کان چھید آنا ہے شرم کر شرم اتنی عمر میں تو بچے لوگ کے کان چھید کے بھی جمانہ ہو گیا ہوتا ہے بے شرم کئی کی اچھا گھونچو نے ایک کلیپ بنایا جس کے اندر کوسر کے ہاتھ میں اس کا بچہ تھا اور گھونچو بار بار بور رہا تھا کہ ہمیں کھانا کھانا ہے تو بچہ سو نہیں رہا ہے تو سو جا بیبی ہمیں کھانا کھانے دے سو جا بیبی ایسے کر رہا تھا تو یہ جو اممہ بنی ہے جو تھمنیل پر لگائی ہے میرا چھوٹا بیٹا تو یہ نہیں سمال سکتی تھی کھلی صرف اور صرف کانٹینٹ کے لیے بچے کو اٹھاتی ہے اور وہ جو گھر میں ایک ہے کام علی رکھے وہ تم لوگوں نے وہ نہیں سمال سکتی تھی بچے کو مطلب اس کو منہ کیا گیا ہے کہ بچے کو نہیں سمالنا وہ کھانا دے کے سامنے سے نکل کے اوپر چلی گئی پیٹارا بھی گائیب تھی کہاں گئی تھی گونچو پیٹارا جو تُو کیمرہ لے کے گھوم رہا ہے کبھی تُو کاؤسر کو کھانا کھاتے ہوئے دکھا رہا ہے تو بول رہا ہے جبکہ ہم نے دیکھے یہ چیز کتی بار ہوا ہے کہ آیات پریشان کرتی ہے تو یہ آیات کو سمالتے رہتا ہے اور وہ فوٹویں کلک کرواتی رہتی ہے تو کبھی ویڈیو بنواتی رہتی ہے تو کبھی کھاتے رہتی ہے لیکن جب کاؤسر کے بچے کی بات آئی تو گونچو نے لینا جروری نہیں سمجھا پھر کاؤسر گئی بیٹروم میں چھوڑ کے آگئی اور بول رہی ہے کہ اممہ کے پاس میں چھوڑ کے آئی ہے اممہ تو کہیں نہیں نجر آتی اممہ کے پاس چھوڑ کے آگئی اور چھوڑ کے آنے کے بعد میں بچہ چھوپ چاپ پڑا بھی تھا بڑی عجیب بات ہے کہ نقلی گڑیا تھی جو اندر رکھ کے تم لوگ آگئے ڈراما کرنے کے لیے ارے تھوڑی تھی نا شرم کرو تم لوگ لو بھائی اگر پٹارہ آکے یہ بات بتاتی کہ وہ گاڑی سیل کرنا چاہتی ہے تو لوگ اس کو چپلوں سے مارتے کہ تو کتی بار گاڑی لیں گی کتی بار سیل کریں گی تو کیا تماشے لگائی ہے تو کیسے پیسوں کو انگار لگاتی ہے تو اس نے گھنچو سے بھلوائی گا گھنچو بول رہا تھا ویڈیو میں کہ یہ جو کالی والی گاڑی ہے نا یہ ہم سیل کر دیں گے کیونکہ ہی جگہ نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کوئی بھی ایک گاڑی گھر میں رہوے تو بڑی والی گاڑی جو ہے وائٹ والی تو وہ گاڑی ٹھیک ہے یہ کالی والی میں سیل کر دوں گا حالانکہ یہ گاڑی ان کو گیفٹ ملی ہے دیکھ لو کہ مطلب یہ مو مارنے کے لیے جاتی ہے بندے فساتی ہے ان سے اتنا مہنگ مہنگ گیفٹ لیتی ہے پھر ان کو بلوک کر دیتی ہے اور ان کے گیفٹ یہ سیل کر دیتی ہے اب یہ گاڑی بھی جائیں گی کراچی رینڈ پہ چلنے کے لیے اور پھر پٹارا بولیں گی کہ اب مجھے چھوٹی گاڑی چاہیے آٹومیٹک گاڑی چاہیے پھر ایک آت گاڑی خرید کے لائیں گی مطلب گاڑیوں کو لے کے تو ان لوگ ایسے خرید اور بیچ خرید بیچ کا ڈرامہ کر رہے ہیں جیسے انسان سبجیاں خریدتا ہے نا اس طرح سے ان لوگ گاڑیوں کو خریدنے کی بات کرتے ہیں اور بچوں کی ایجوکیشن دیکھ لو بچوں کا دیکھ ریک دیکھ لو بچوں کے شوق دیکھ لو بچوں کی پڑھائی دیکھ لو جیرو اور ایاشیاں دیکھو ان کی پھول ایاشیاں ہو رہی ہے چاہے وہ کھانے پینے میں ہو چیزیں خریدنے میں ہو بھٹکنے میں ہو ہر ایک چیز میں ایاشیاں ہو رہی ہے شرم نام کی چیز نہیں ہے ان کے اندر بکی گھونچو نے باہر جا کے چھوٹی سی کلیپ بنا کے اندر آ کے بول رہا ہے پیٹارہ کی تبیت ٹھیک نہیں ہے مطلب اس نے تیرے کو دے دی کہ کلیپ بنا دے اور بول دینا تبیت ٹھیک نہیں ہے اور خطبار گئی ہوئیں گی گاڑی آئی ہوئیں گی اس کو لے کے چلی گئی ہوئیں گی بعد میں چھوڑ کے چلی گئی ہوئیں گی ارے گھونچو تو تو نا بے شرم آدمی ہے ایک نمبر کا اگر یہ کلیپ بنا کے یہ جھوٹ نہ بولتا کہ اس کی تبیت خراب ہے تو یہ والا جو کانڈ ہے وہ چھوپ جاتا نا لیکن نئی بھائی تم لوگ خود چاہتے ہو کہ تمہارے گندے گندے کالے کالے کانڈ ہے موں کالا کرنے گئی ہوئی ہے جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ایک ہی دن میں دو دو ویڈیو یہ لوگ بنا لیتے ہیں اور پھر بعد میں دو دو دن ڈالتے رہتے ہیں اور پھر بیچ بیچ میں گیپ کرتے رہتے ہیں تو وہ بیچ کا جو گیپ ہے وہ دن پٹھا رہا ہے نا گائب رہتی ہے گھر سے گائب رہتی ہے سیم ویسا جیسے ازگر کے ٹائم پر گائب رہتی تھی اور بے شرم دو منٹ کی بھی کلیپ نہیں بنایا واپس اندر آیا اور کاؤسر کو بول رہا ہے تم اب تک کھا رہی ہو میں نے تو باہر سے کتنی ساری ویڈیو بنا کے آ گیا موٹے تو اتنا کھاتا ہے تب تیرے کو کوئی ٹوکتے سیوائے پٹھارا کے مطلب گھر میں کھانے کو بھی ٹوکتے بھائی وہ موٹی کو دیکھو گھر میں بھی ٹوسیں گی باہر بھی جا کے ٹوس کے آتی ہے اس کو کوئی کچھ نہیں بول سکتا ہے اور کاؤسر کو کھانے کے اوپر سے بھی ٹوک دی اللہ آنتی کہیں کا اور گھنچو کے ویڈیو بنا لینے کے بعد میں جب پٹھارا نے ویڈیو بنانے لگی تو اپنی چھوٹی بیٹی سے پوچھ رہی ہے کہ تمہارے بال کس نے بنایا سوچو یہ عورت کو اتنا ہوس نہیں دیتا ہے کہ اس کے بال کس نے بنایا بچوں کو کپڑے کون پہنایا ارے کون سے حساب سے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے میرے تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے جو بچوں کے لئے تم لوگوں نے سمپتی دیئے تھے وہ بچوں کو تو وہ اس طرح سے اگنور کرتی ہے جیتے اس کے ہی نہیں کیا تم لوگ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سے اگنور کرتے ہو تم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ تمہارے بچوں کے بال کس نے بنایا اور یہ کسی کا آیت بتا رہی تھی کہ مطلب آیت نے جو باتیں کیے اس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ آیت کسی کے گھر پہ تھی مطلب وہ جو آتا ہے نا ایک نیا رستے دار بنا ہوا ہے اس کے گھر پہ آیا تھی پھر ان لوگوں کا بچوں کا ہی مطلب جھگڑا ہو گیا وہ ساری باتیں بتا رہی تھی مطلب سوچو کہ یہ عورت کتنی زیادہ کام چور ہے کتنی زیادہ مطلب بولتے ہیں نا بلکل بھی بچوں کا فکر نہیں ہے تو اس کو یہ ساری چیزیں دیکھو کہ کسی کے بھی گھر پہ اپنے بچے کسی کے بھی بھرو سے چھوڑ دیتی ہے کون پونی بنایا بچوں کی وہ نہیں پتا کون تیار کیا وہ نہیں پتا اللہ نہ کرے لڑکی جاتے کبھی کم جادہ ہو جائیں گا پھر یہ کیا کریں گی وہ چیچ کے اوپر بھی سیمپتی لے کے ویوز کھائیں گی ارے پٹارا شرم کر شرم بس ہو گیا تیرا بے شرمی پناہ نہ چھوڑ دے بچوں پہ تھوڑا دھیان دے لڑکی جاتے اللہ نہ کرے کچھ کم جادہ ہو جائے سیرف پرتریب اپنے عیاشیوں میں گھوم رہی تھی یہ گھٹیا عورت اور پھر مہارانی کیمرہ لے کے پیر دکھاتے دکھاتے پارک میں پہنچ گئی پیچھے سے اس کی بیٹی بھاک کے آئیے جس طرح سے یہ میٹ اپ میں اپنے آپ کو بہت بڑی ہیروین بتا رہی تھی ملین والی ملین والی بول کے اس کے سپورٹر اس کو عجت دلوانے کی کوشش کرتے اگر اس کے بچوں کی طرف دیکھو گے نا تو ایسا لگتا ہے بینا ماں باپ کے بچے جب اس کی بیٹی پیچھے پارک میں بھاک کے آئیے اس کی حالت دیکھ کے نہ ترس آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے بچے کی ماں نہیں ہے باپ نہیں ہے یتیم اور اکیلی بچی ہے اس طرح سے اس کی حالت تھی اور یہ بے شرم اپنے پیر دکھا کے پارک میں اکیلی آ گئی ہیں اٹھ کے ملنب سوچو کہ یہ عورت ہے کتنی فارق ترین عورت ہے ہوتی ہے نا تو تو پورا وائٹی سر پہ اٹھا لیتی ہے ایسا لگتا ہے مرنے والی ہوئی ہے تیری کوئی تبیت نہیں خرابتی سیدھے بولنا موہ کالا کرنے کے لئے گھر تے گائبتی تو اب بہانہ کیا کریں گے اور ہر بار جب بھی یہ بولتی ہے میری تبیت خرابتی اور ویڈیو نہیں بناتی ہے نا اس کے بعد میں کوئی نہ کوئی وائٹی پہ آ جاتا ہے بتانے کے لئے کہ اس نے کیا کانڈ کیے تو یہ آنے والے کل میں بھی اس کا کانڈ آنے ہی والا ہے یہ دو جنے کے اندر بہت زیادہ گوسری ہے نا تو وہ دو میں سے ایک جنہ بندہ جرور آئیں گا بتانے کے لئے کہ اس نے کیا کانڈ کیے باقی پیٹارا نے اس ویڈیو میں کپڑے کو لے کے پھر سے لیکچر دی اس کے ٹیم پر بھی میں نے ریاکشن نہیں دے پائی تھی جو اس نے کپڑے کو لے کے اتنا بڑا جھوڑ بولی تھی نا کہ یہ کپڑا میں نے لی اس کے اوپر میں نے لیت لگوائی اس کے اوپر میں نے یہ ٹکلیاں لگوائی ہوں اس کے اوپر میں نے شیشے لگوائی ہوں اور اس کے اوپر میں نے کلر کروائی ہوں تو اتنی بڑی جھوٹی اور مکار عورت ہے یہ مطلب اس کو مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیا مجھا آتا ہے ہر چیز میں جھوڑ بولنے میں مطلب یہ یہ جتانا چاہتی ہے کہ میں سستا سا کپڑا لے کے اس کے اوپر میں نے دیکھو اپنا دماغ لگا کے کتنا اچھا کام کروائی جب جا کے وہ کپڑا اتنا اچھا بنا ہے لوگ مجھ سے پوچھ رہتے ہمیں بتاؤ کہ آپ نے یہ کپڑا کیسے بنایا کیا 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 نہیں کیا تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ ایک نمبر کی جھوٹی ہے اس نے کوئی کلر نہیں کروائیا کچھ نہیں کروائیا کپڑے کے اوپر کیونکہ جو کپڑے کی اصلیت ہے آپ لوگوں سے دیکھو یہ بول رہی ہے کہ میں نے کلر کروائیا میں نے لے س لگوائی یہاں سا connection یہ دیکھو اور یہ کونسے collection ہے یہ بھی دیکھ لو یہاں سے لیے دیکھو جو پٹارا نے لیے وہ collection کا کپڑا بھی وہ کلر بھی اس کے اندر ہے مطلب سوچو کہ یہ عورت کتنا فیکتی ہے کتنا جھوڑ بولتی ہے میں نے ایسے کی ویسے کی میں نے ایسے بنوائی اب آپ لوگ خود دیکھ لو پورا ریڈی تھا کلر والر کچھ بھی نہیں کروانا تھا صرف اتنے منگوائی ہے اور پھر اس کو سلائی ہے اور یہ کیا بول رہی ہے کہ میں نے لیت لگوائی اور آپ لوگ وہ پیچ کا نام بھی دیکھ لو جو نیس کلیکشن نام لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو مل جائیں گا وہ آپ لوگ خود وہاں جا کے بھی چیک کر سکتے ہو اور آپ لوگ خود سوچو کہ یہ کتنی مکار عورت ہیں کتنا جھوڑ بولتی ہے ہر چیچ کے لیے جھوٹ کپڑا اس نے لے کر منگوائی ہے اچھا کھا تھا مہنگا کپڑا ہے بھئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سستا کپڑا ہے وہ اس نے آن لائن منگوائی ہے اس کو سلائی ہے اور پھر بول رہی ہے کہ سستا کپڑا ہے میں نے کلر کروائی یہ کروائی وہ کروائی اگر اس نے کلر کروائی تو اس نے کلر والی دکان پر جاتے ہوئے کیوں نہیں دکھائی لے سوگیرہ لیتے ہوئے کیوں نہیں دکھائی آپ لوگ خود سوچو جو بندی اتنی اتنی سی چیز دکھاتی ہے تو اس نے وہ سب کیوں نہیں دکھائی کیونکہ لوگ باتیں کریں گے کہ تو اس سے مہنگے مہنگے کپڑے لے رہی ہے کوسر کو تنہیں پھٹیچر کپڑے دلائے لوگ تجھے چپلوں سے ماریں گے اس کے لیے تُنہیں چپکے سے مہنگا کپڑا بھی منگا لی اور پھر تُنہیں یہ کر دی کہ بھئی میں نے تو بڑی مہنس کر کے بنائی ہوں ہے نا سستہ کپڑا منگائی ہوں اس کے پر پھر نا میں نے لیس وغیرہ لگا کے بنائی ہوں لانہ سے پٹھارا ہر بات میں کیا جھوٹ بولنے کا ہمیں اچھے سے پتہ ہے کہ کوسر کو تُو نوکرانیوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے اور خود کو مہارانی سمجھتی ہے جھوٹی کہیں کی کپڑا دکھانے کے بعد میں بول رہی ہے انیتا میرا کھانا بھی لے کے آگئی سب نے کھا لیا مطلب تُو کون سی دنیا میں رہتی ہے نہ تُو گھر کا کوئی کام کرتی ہے نہ کوئی جمعہ داری نبھاتی ہے نہ تجھے بچوں کی فکر کوئی چیچ کا آتا پتہ نہیں یہاں تک کہ تجھے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کون کھانا کھا لیا کون نہیں کھایا تیرے کو لوگ ہاتھ پہ کھانا لا کے دے رہے اور تُو بتا بھی رہی ہے بے شرم کی طرح کہ انیتا نے مجھے کھانا لا کے دے دی مطلب یہ بندی کر کیا رہی ہے دنیا میں ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت اچھا ویڈیو آ رہا ہے کچھ نہ کچھ یہ کونٹینٹ کر کر کے دکھا رہی ہے کوئی کونٹینٹ نہیں ہے اس کے پاس کوئی کام نہیں کچھ نہیں ہے آپ لوگ خود سوچو کہ یہ کرتی کیا ہوگی پورا دین جو عورت ہاتھ پہ کھانا کھا رہی ہے جس کو کوئی چیچ کا ہوس نہیں ہے کوئی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا وہ بھی نہیں پتا تو آپ لوگوں کو یقین آ جانا چیئے کہ یہ بندینا دین رات باہر رہتی ہے آشکوں کے ساتھ میں یہ مو کالا کرتے پھرتی ہے تب ہی تو اس کو گھر کا کچھ نہیں پتا ہوتا ہے اتنی بے سرم ہے کہ انیتا سے بچوں کا تک پوچھ رہی ہے کہ بچوں نے کھانا کھا لی ہے بچے کہاں ہے بول رہی ہے کہ ہاں کھانا کھا لی ہے بچے کھیل رہی ہے بتاؤ کہ کون سی دنیا میں ہی عورت رہ رہی ہے باقی نام کو لے کے بھئی بول رہے ہیں کہ نام پھر سے بچے کا رکھیں گے کیونکہ نام ہے نا کسی کو بھی نہیں پسند آ رہا کسی کو کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تم لوگ تینوں میاں بی بی ہو ٹھیک ہے تم لوگوں کا رتے داروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو وہ کسی کون ہے کوثر کا ہزبین ہے جس کو یہ نام نہیں پسند آیا بچے کا ورنہ اور کون بچہ ہے بھائی کون منہ کرنے والا ہے کس کا حق بنتا ہے ویسے تو اگر ان لوگ اتنا ہی دوسروں کی سنتے ہیں تو کیا وہ لوگوں نے اس کو نہیں بولے تھے کہ سلمہ سے معافی مانگ لو اب آیا پہنا کرو یہ نیل مت لگایا کرو یہ ہوت مت فیلنگ کروایا کرو لوگوں کو تھریڈ دینا بند کرو لوگوں پہ جلوم کرنا بند کرو وہ سب تو اتنے کسی کی سنی نہیں بس یہ بول دی ہے کہ نام چینج کر دو تو اس نے فڈک سے تن لی اور یہ نام ہے کہ تماشا ہے جو بار بار چینج کیے جا رہے آپ لوگ خود بتاؤ کیا نام ایسے بار بار چینج ہوتے مطلب یہ کھیل لگا کے رکھی ہے کیا کہ اپنے بھی بچوں کے نام تو نے ایسا ہی دس بار رکھی تھی پٹا رہا جرح بتانا تو ویڈیو میں اچھا بچوں سے پوچھ رہیے گونچو سے پوچھ رہیے کہ کیا نام رکھنا ہے لیکن کونسر سے نہیں پوچھ رہیے جب گونچو نے بولا ہے نا کہ میں نے فائنل کر دیا اس کا نام ابراہیم ہوگا تو وہ کونسر سے پوچھ رہیے کہ ٹھیک ہے ٹھیک لگا تمہیں اور وہ گونگی کی طرح منڈی ہلا کے ہاں بول دی مطلب تو بچوں سے پوچھ رہیے کونسر سے پوچھنا ہے جس کا بچہ ہے پہلی بات تو تو زیادہ اممہ بند کیوں رہیے تو کیوں پوچھ رہیے تو کیوں بیچ میں ٹانگڑ آ رہیے تو نے پیدا کیے تیرا بچہ ہے یا تو کہیں پہ موں کالا کرنے کے لئے گئی تھی یا گونچو کو بھیجی تھی بچہ کس کا ہے حق کون جتا رہا ہے پھر بولتے ہیں کہ یہ تو بڑی اچھی ہے بھئی اور یہ کیا تماشا ہے نام کو لے کے تماشا بار بار نام چینج کرنا اب فائنل ہم نے ابراہیم رکھ دیا اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا محمد ابراہیم رکھا ہے تو پہلے اس نے جو نام رکھی تھی اس کے پہلے عبداللہ لگتا ہے اہاد عبداللہ اہاد یا اہاد عبداللہ ایسا کچھ ہے تو وہ ساری چیزوں کا بھی ان کو نالج نہیں ہے اتنے یہ جاہل لوگ ہیں پتہ نہیں مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے ان کو کوئی چیز کا نہیں پتہ جب ہماری لائیو میں باتیں ہوئی ہیں کہ محمد لگتا ہے عبداللہ لگتا ہے اس طرح سے نام کے آگے پیچھے لگتا ہے تب جا کے ان لوگوں نے آج کی اس ویڈیو میں پورا پروپر نام لیے ہے کہ محمد ابراہیم ورنہ ان کو تو بھولی گیا تھا کہ محمد بھی لگانا اتنے کوئی جاہل لوگ ہیں پخلی تیر پرتری پیتا چھئے پھر وہ کسی بھی تراتے کمائے چاہے عجت بیچ کے کمائے یا عجت کو تار تار کر کے کمائے بے شرم لوگ اور بے شرم میں ویڈیو میں بولی بھی ہے کہ حد نام ہے نا اس کے آگے عبداللہ لگتا ہے تو بچے پورا نام پکار نہیں پائیں گے سنگل نام لے نہیں سکتے ہیں تو کمینٹ آ رہے تھے پٹارا جھوٹی مکار کمینٹ نہیں آ رہے تھے میری لائب میں یہ بات ڈسکس ہوئی تھی اس کے لیے تُنہیں یہ بات ہے نا گوھر کی اور اس کے اوپر تُنہیں عمل کرتے ہوئے نام کو چینج کی مطلب دیکھو سپورٹر ہو تمہارے سے زیادہ نہیں یہ ہماری باتیں سنتی ہے اور اب بتاؤ کہ کون بولتا ہے کہ یہ لائبیں نہیں سنتی یا یہ ہماری باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتی ارے تم لوگوں کو میں نے پچاس بار بولنی ہوں اس کو صحیح راتے پہ لے کے آنے کے لیے نا تم لوگ اس کو باتیں کیا کرو تو یہ سدریں گی بگڑی ہوئی عورت لیکن نئی بھئی تم لوگوں کو کیا لینا دینا تم لوگوں کے ڈالر چھپ رہے بس ہو گیا بے شرم کہیں کے تو بھئی دیکھ لو آپ لوگ کے ہماری اوپر کتنا گوھر کرتی ہے تو چلو کوئی بات نہیں کم سے کم کوئی بات کو تو سمجھ کے اس نے سائی ڈیسیزن لی بیتے تو لوگ جانور بھی اچھی جندگی جی رہے گے اس سے بھی بطر جندگی جی رہے پیسے آ جانے سے بولتے ہیں نا اس ٹینڈر نہیں آ جاتا انسان نہیں بن جاتے اسی طرح سے یہ جندگی جی رہے خیر چلے اس ویڈیو کو یہی پہ اینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لوگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پی